جانور کے کون سے حصے کھانا حلال ہے شاداب صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں کیا جانور کی کلیجی، پھیپڑا، گردہ اور بٹ کھا سکتے ہیں کیا کیا چیزیں کھانا حلال ہیں جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ بھارال حلال ہے کچھ چیزیں حرام بھی ہیں پیشابگاہ، مرد کی جو مذکر کی جو پیشابگاہ ہے بیل اور بکرے وغیرہ میں وہ جائز نہیں ہے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواہدہ خبائز کو حرام قرار دیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے خبیص چیزیں حرام ہیں تو یہ چیزیں فطرتاً خبیص سمجھی جاتی ہیں اس طرح جانور کے کوئی رسولی نکل آئی تو وہ بھی حرام ہے تو یہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن آپ نے جن چیزوں کے بارے میں پوچھا میں نے ان کے بارے میں بتا دیا پرگننسی میں فیڈ کرانا کیسا ہے کیا حمل کی حالت میں عورت بچے کو فیڈ کرا سکتی ہے جی ہاں کرا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں غیلہ سے منع کیا تھے لیکن اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں غیلہ یہ ہوتا تھا کہ ابھی حمل ہے ابھی یعنی ایک عورت بچے کو فیڈ کرا رہی ہے اور اسی دوران حمل ٹھہر گیا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ پہلے والے بچے کا جو فیڈ کرا رہی تھی وہ دودھ کیا ہوتا تھا خراب ہو جاتا تھا حمل کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس عمل سے روکا یعنی شروع میں آپ نے یہ حکم دیا کہ اگر عورت کو پریگننسی ہو تو وہ حمل نہ ٹھہر سوری عورت اگر بچے کو فیڈ کرا رہی ہے تو حمل نہ ٹھہرنے دے لیکن پھر آپ نے اس کی اجازت دی اور آپ نے فرمایا کہ اہل فارس اس سے نہیں بچتے اس کے باوجود ان کی اولادیں صحت مند ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت کوئی بچے کو فیڈ کرا رہی ہے اور اس دوران حمل ٹھہر جائے تو انشاءاللہ جس بچے کو فیڈ کرا رہی ہے اس کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ حمل ٹھہرتا اسی وقت ہے جب ایک بچہ جو اپنا دودھ کی ضروری مدت ہے وہ بچہ پوری کر چکا ہوتا ہے تو اس لئے ایک نیچلل پروسیز ہے اور قدرت کے کاموں میں گڑھ بڑھ نہیں ہوتی اگر کسی عورت کوئی عورت بچے کو فیڈ کرا رہی ہے اول تو اس دوران حمل ٹھہرتا نہیں ہے ٹھہر جائے تو یہ عورت کے صحتمت ہونے کی علامت ہوتی ہے اور بچے کو بھی انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا جو پہلا والا بچہ ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری صرف چھ مہینے دودھ پلانا ہے اس کے علاوہ اگر عورت مزید پلائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں بھی پلاتی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا آج کل لوگوں نے ہوا بنا لی ہے ٹھوز غزاؤں کی اہمیت چھ مہینے کے بعد میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ زیادہ بڑھ جاتی واقعی دودھ پلانا چاہیے فائدہ بہت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فائدہ نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دودھ میں کمی کر دی تو کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا اس کی وہ تلافیات ٹھوز غزاؤں سے جو روٹی ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ ان سے پوری ہو سکتی ہے اچھا بھائی پروپورٹی کے کاروبار میں کمیشن کا حکم تھوڑی تھوڑی ہمیں سردی بھی لگ رہی ہے یہاں سیڈنی میں تھنڈ بھی ہو رہی ہے ہوا بھی چل رہی ہے اور بغیر جیکٹ کے میں یہاں کے ہوا میں کھڑا ہو گیا ہوں اچھا بھائی کیا ہم اور یہ ہے بھی ساروں طرف سمندر ہے یہاں پہ اور یہ سلیم بھائی جو ہیں جن کی انیمیٹیشن پہ میں آؤں یہ کیمرہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں بچار ہیں ان کے بھی ہاتھ تھگے اس لیے میں سپیڈ میں اس کو مکمل کرا رہا ہوں پروپورٹی کے کاروبار میں کمیشن کا کیا حکم ہے یہ جو میں یہاں بینچ بھی بیٹھ نہیں رہے تھنڈے ہو رہے ہیں اس لیے نہیں بیٹھ رہا میں ٹھیک ہے نا اس لیے میں کھڑے ہو کر ریکارڈنگ کروا رہا ہوں آجا 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 تو ان کو تھوڑا سا شہر بھی دکھا دیں یہ دیکھو تھوڑا بغیر ٹکٹ پاسپورٹ کے ان کو تھوڑا سا شہر بھی دکھا دیں وہ دیکھو ٹرین جا رہی ہے یہ سیڈنی کا بڑا زبردست پل ہے یہ گورو نے انیس سو ایک میں بنایا تھا انیس سو تیس میں کمپلیٹ کیا تھا کہا جاتا ہے اور بغیر کسی ستون کے پل ہے اس کے اوپر لوکل ٹرینیں چل رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں کی خوبصورت بیلڈنگیں بھی آپ دیکھ لیں باقی ابھی مسائل کو طرح توجہ دے اچھا بھائی پول پراپٹی کے کاروبار میں گھروں کو فروغ کروا کر جو دو فیصد کمیشن لیے جاتا ہے کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں منیب صاحب لاہور سے جی بالکل جائز ہے پہلے سے بتایا جائے کہ میں دو فیصد لوں گا کیا غیر مسلم کی شادی میں جا سکتے ہیں شاداب صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں میرا ایک غیر مسلم دوست ہے اس نے مجھے شادی میں دعوت دیئے کیا غیر مسلموں کی شادی میں جانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے غیر مسلموں کی شادی میں جانا بشرت ہے کہ کوئی ناجائز کام نہ ہو رہا ہو گانے بجانے اور جو مخلوط ان کا محول ہوتا ہے لڑکے لڑکیاں مکس گیترنگ اس طرح کا کوئی سیڈ اپ نہ ہو تو جا سکتے ہیں لیکن آج کل مسلمانوں میں بہت کم شادیاں شریعت کے مطابق ہو رہی ہیں تو غیر مسلم کا اس کا خیال کریں گے کافروں کی روحیں بھوت بن کر نقصان پہنچا سکتی ہیں بھوت پرید کی حقیقت کیا ہے کیا جو غیر مسلم فانسی لگا کر یا زہر پی کر مر جاتے ہیں کیا وہ بھوت پرید بن کر ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں محمد شاکر ممبئی سے بلکل نہیں پہنچا سکتے وہ آخرت میں بچارے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب میں وہ اپنے آپ کو مسئیبت سے نہیں بچا سکتے وہ تو اسی ٹینشن میں رہتے ہیں تو آپ پر وہ دسترس اللہ ان کو کہاں سے دے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل غلط ہے یہ غلطی سے کلمہ کفر نکلنے کا کفارہ میرے مو سے غلطی سے نکل گیا کہ نبی کو سردہ کرنا چاہیے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ غلط ہے کیا اس کی وجہ سے مجھ سے شرک سرزد ہو گیا ہے یا نہیں یہ کیا لکھا ہے ابان صاحب الہ آواز سے پوچھتے ہیں غلطی سے کلمہ کفر نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ حدیث سے ثابت ہے ایک شخص کی اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی اونٹ گم گیا تھا ایک مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص کا اونٹ بلکہ سازو سامان کے ساتھی کسی سہرہ میں گم جائے اور وہ اب موت کے لیے اس سہرہ میں کسی درخ کی نیچے آکے لیڑ جائے اور آنکھ لگ جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا سارا سامان اور اونٹ بھی وہاں کھڑا ہوا ہے تو خوشی میں اس کے مو سے ہی الفاظ نکلے اللہ تو میرا بندہ اور میتیرہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختہ من شدت الفرہ خوشی کی اتنا خوش ہوا تھا کہ زبان سے غلط الفاظ نکل گئے تو یہ نکل سکتے ہیں کسی کی زبان سے بھی تو اس سے کافر نہیں ہوتا بس استغفار کر لینا چاہیے اور اگر کسی کی زبان سے غلط الفاظ نکل بھی گئے ہیں تو لوگوں کو بھی پروپیگنڈا نہیں بنانا چاہیے گستاخی کے فوراں فتوے نہیں لگا دینے چاہیے جو ایسے کہ آج کل مارکیٹ میں چلنے ہیں فتوے کیا ناپاک کیا ناک کی ریزش یہ کیا ہوتا ہے بھائی ناپاک ہوتی ہے ناک کی گندگی پاک ہوتی ہے یا ناپاک اسد خان کے پی کے پاک ہوتی ہے جی گندگی یہ پاک ہوتی ہے مگر پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کوئی 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 شخص کھانا شروع کر دیں پھیک دینا چاہیے کیا امتحان میں نقل کر سکتے ہیں دھوکہ دینا جائز نہیں ہے اچھا بھائی کیا شارک مچھلی حلال ہے کیا شارک مچھلی کا کھانا جائز ہے یا نہیں آ رہی ہے ادھر ہی آ جائیں ادھر ہی آ جائیں آ جائیں آ جائیں آپ کو یہ دکھا دیں یہ زبردست شپ ہیں جن میں لوگ سفر کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کشتیاں یہ اور انڈونیشیا تک بھی جاتی ہیں یہ انڈونیشیا نہیں نیوزی لینڈ اور اسے لیے کہ قریب ترین ملک نیوزی لینڈ ہے یہ لوگ آ رہے ہیں پبلک آ رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں رش نہیں ہے لوگ سفر نہیں ورنہ یہ جگہ بھری بھی ہوتی ہے تو آہ آہ درہ دیکھیں یہ تو اچھا لگ رہا ہے زبردست جیسے ہمارے ڈبلوی آرہ آتی ہے نا اس ٹاپ پہ اس طرح سے یہ یہ دیکھیں بھائی آہ 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 یہاں خوبصورت یہ درہ پکڑنے مسائل کا سیشن ابھی چل رہے ہیں آپ لوگ لائن پہ رہیے گا کل ہم بھی اس میں تھوڑا سفر کریں گے یار یہ گورے خوش ہو رہے ہیں ہماری ویڈیو بند دیکھ کے اچھا بھائی ہم اپنے مسائل کا آغاز کرتے ہیں پکڑ گے رکھیں اس کو آہ تو کونسا مسئلہ چل رہا تھا اچھا بھائی یہاں تک کس سے پہلے ہوگی ہے نا ہاں بھائی کیا شارک مچھلی حلال ہے کیا شارک مچھلی کا کھانا جائز ہے یا نہیں حارون صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں جناب حارون صاحب شارک کو جب آپ نے مچھلی کہہ دیا نا تو اس کا مطلب وہ حلال ہے کیونکہ مچھلی سمندر کی حلال ہے تو شارک بھی حلال ہے ویل مچھلی بھی حلال ہے دن میں حیز دن میں حیز نہ رکے تو صحبت کا کیا حکم ہے بھائی حیاء کے خلاف مسائل نہ پوچھا کریں حیز کے در دن پورے ہو جائیں پھر بھی حیز بند نہ ہو تو میاں بیوی کے ملنے کا کیا حکم ہے بنت مرین مظفر آباد ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب ایام پورے ہو گئے تو پھر یا تو پوری نماز کا وقت گزر جائے عورت کے اوپر یا وہ غسل کر لے تو غسل کر لے گی تو میاں بیوی میں ملاقات جائز ہوگی یا نماز کا ٹائم گزر جائے تو بھی جائز ہوگی اچھا بھائی نابالغ لڑکا حج کر لے تو فرضت حدہ ہو جائے گا اگر تیرہ چودہ سال کا نابالغ لڑکا حج کر لے تو کیا اس کا حج فرضت حدہ ہو جائے گا یا نہیں فوزیہ صاحبہ لندن سے جب تک لڑکا بالغ نہیں ہوتا اگر وہ حج کرے گا حج ادہ نہیں ہوگا بالغ ہونے کے بعد دوبارہ اس کو فرض حج ادہ کرنا پڑے گا بلا ترتیب صورتیں پڑھنے سے نماز کا حکم یا آخری سوال ہے اگر نماز میں صورتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے پڑھا جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا آفرین اورنگ آباد انڈیا سے صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کر لی تو خلاف سنت ہے غلط ہے مکروح ہے لیکن نماز ادہ ہو جائے گی نماز پر اثر نہیں پڑتا نماز ادہ ہو جائے گی